ہیلو بچوں بہت بہت سواغت آپ سبھی کا آج کے اس سیشن میں رکھ جائیے سواغت کرتا ہوں ہیلو بچوں بہت بہت سواغت آپ سبھی کا آج کے اس سیشن میں نہیں کچھ کم رہا ایک بار پھر کرتے ہیں مطلب نہیں ہو پاتا کئی بار ہیلو بچوں بہت بہت سواغت آپ سبھی کا آج کے اس سیشن میں بچوں آپ سب سوچ رہے ہوں گے چل کیا رہا ہے آپ کے اندر ضرور یہ فیلنگ آ رہی ہوگی کہ آج اچانک سر کو ہوا کیا ایک بار میں تو کیا ہی نہیں بچوں آج بات پتا چل گئی ہے وہ چیز جس کے بارے میں مجھے اپ ڈیٹ ہی نہیں تھا مجھے لگتا تھا کہ مطلب بات ہے واقعی میں کچھ ہم میں کچھ بات ہے لیکن پتا چلا کہ ہم میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ کیسے پتا چلا اس کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں چرچہ تو سواگت ہے آپ سبھی کا اور بہت امپورٹنٹ بات آپ کے ساتھ جا رہا ہوں شیئر کرنے آپ کہیں گے سر آپ تو ہر بار یہی کہتے ہو اچھا میں شروعات میں پہلے دیکھ لوں کون کون سے بچے آ چکے ہیں سیشن میں بہت ضروری ہے اور بہت ہی مہتوپورن آج کا جو سیشن ہے بہت مہتوپورن ہے آپ کو ایک چیز سوچنے پر ویوش کر دے گا کہ کیوں ہم کرتے ہیں اتنا زیادہ اہنکار اتنا زیادہ پراؤڈ شو کرتے ہیں تو میراکل بوئی آ گئے ہیں اے بی سی ریا نسرین ہانی انشو زویا شبھم حرش کیا بات ہے بہت سارے بچے آ چکے ہیں بہت ہی بڑیہ ہانی بھی آ چکی ہیں مِتھلیش شبھم اجوال کشور نسرین نائیم شاشوی کیا بات ہے شاشوی آپ کا نام پڑھنے میں مجھے کچھ وقت لگا تیک ہے نا شاشوی دھیمان ریٹ ریا کماری ہیلو ہیلو ہنی بھنی بھی آ چکے چلو بچوں اب بڑی امپورٹن بات کو شیئر کرنے جا رہا ہوں بچوں کہتے ہیں نا کی جب تک نولج نہ ہو جب تک گیان نہ ہو تب تک ہر چیز ہرا بھرا ہی دیکھتا ہے اور جب گیان ہو جاتا ہے تو اصلیت پتا چل جاتی ہے یہی حال ہے انسانیت کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ ہماری باڈی پرفیکٹ نہیں ہے سو ڈیزائن فلوز ہیں ان دہ ہیومن باڈی اور یہ بہت بڑے ڈیزائن فلوز ہیں یعنی کہ اگر ان ڈیزائن فلوز کو دیکھیں تو آپ میں سے مطلب ہم اور آپ کوئی بھی اس بات کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ کسی بہت بڑے انجینئر نے یہ باڈی بنائی ہے اگر انجینئر نے بنائی ہوتی تو کچھ ایک چیزوں کو وشیش طور پر دھیان دے کر کے بنایا ہوتا جیسا کہ میں نے ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دیا کہ ہماری ناک اُلٹی لگی ہوئی ہے آپ سوچو کہ سر آپ کی ناک ہوگی اُلٹی میری تو نہیں ہے دھیان دیجئے بچوں ناک سے جو ناسکہ چھدر سے جو ہم سانس لیتے ہیں لیتے ہیں نا سانس اوپر جا رہی نا سانس بھائی ناک اوپر جا رہی اوپر کیا یہاں دیا رہی کیا ہوا تو یہاں آنی چاہیے لنگس تو ہمارے یہاں ہیں اس کا مطلب ہے ائر کو کہیں سے یوٹرن لینا پڑتا ہے لینا پڑتا ہے نا کتنا اچھا ہوتا کہ ناک ایسے کر کے لگی رہتی اوپر سے سیدھی ہوا جاتی ڈائریکٹ لنگس کے پاس پہنچ جاتی چلو یہ تو خیر ڈیزائن فلو ہے یا نہیں اس کے بارے میں میں کئی بار چرچہ کر چکا ہوں اور کئی بار اس کو ایزا جوک ہی لیتے ہیں کیونکہ واقعی میں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کیونکہ ایک بچے نے میری آنکھیں کھول دی کہتے ہیں سر اگر ناک کے یہ پور اوپر ہوں گے تو بارش میں دم گھٹ جائے گا میں نے کہا نہیں بات تو صحیح ہے کہ اگر کہیں بارش ہونے لگی تو تو بھائی دم گھٹ ہی جائے گا پانی بڑھ جائے گا ایسے کہتے ہیں کہ پانی کی بوندیں ٹپ ٹپ گرتی رہتی ہیں اور ہم شاور میں بھی نہا لیتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے اوپر سے چاہے جتنا پانی گرے نیچے سے ہوا جا رہی ہوتی ہے دیکھنا تو چلو یہ والا ڈیزائن فلو تو کھنڈت ہو گیا یہ ڈیزائن فلو نہیں مانا جائے گا لیکن اس کے باوجود بہت سارے ڈیزائن فلوز ہماری باڈی میں ہیں کیوں ہیں یہ سمجھنا ضروری اور کون کون سے فلوز ہیں آج کے اس سیشن کا صرف ادیش یہی ہے آپ سب ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں تو پہلے ہی بتا دوں کہ پرفیکشن تو نہیں ہے پرفیکشن نہیں ہے question یہ ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ اپنے آپ کو پرفیکشنسٹ گھوشت کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم پرفیکشن پرفیکشنسٹ ہیں ہمارے پاس ہر چیز میں پرفیکشن ہے نہیں ہے پرفیکشن in fact اگر آپ پرفیکٹ ہو جائیں ایشور ہو جائیں گے ایشور میں ہو سکتا ہے پرفیکشن ہو لیکن اس چرچہ میں نہیں جائیں گے ایشور کے آستیتو یا ایشور کے بنائی ہوئی مہیمہ کی چرچہ نہیں کریں گے وہ تو شردہ کی چیز ہے مانتے رہی ہے اس میں کوئی دکھت نہیں لیکن جہاں آتی ہے بات سائنس کی وہاں پر کسوٹی پر کس کر کے دیکھا جاتا ہے جیسے سونے کو کس کے دیکھا جاتا تھا پرانے زبانے میں کسوٹی سے اوپر سونے کا پانی ہے یا واقعی میں تھوس سونا ہے سالیڈ سونا ہے ٹھیک ہے نا نکھل گوڑیوننگ تھانکیو فار در روزز چلیے اب آگے بڑھیں اور ان ڈیزائن فلوز کو ایک ایک کر کے ذرا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہیں ڈیزائن فلوز اور ان ڈیزائن فلوز کے باوجود ڈیزائن میں فلوز ہونے کے باوجود انسان اور انسانیت دنیا میں جتنے بھی جیو ہیں اس کے اوپر سرو پری ہے ہے تو کیسے ہے کیوں ہیں یہ ساری باتیں پتا چلے گی تو شروعات کرتے ہیں بچے یہاں سے اس اس تھان سے جہاں پر ہم میں سے سب نے نو مہینے کی چھٹیاں مٹائی ہیں اتنی لمبی چھٹی تو لائف میں کبھی نہیں ملے گی آپ خود سوچئے اتنی لمبی چھٹی لائف میں کبھی نہیں مل سکتی ہے یہاں پر جو آپ یہ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ مدر کے باڈی کے اندر جو بیبی ڈیولپ ہو رہا ہے مدر کے یوٹیرس میں ہم اس چیز کی چرچہ کرنے والے ہیں تو بچوں یوٹیرس ڈائیلیٹیبل ہے یہ دیکھ لیجئے یوٹیرس ڈائیلیٹ ہو گیا بیبی بڑے آرام سے ہے اچھا ہیڈ بیبی کا ہمیشہ نیچے رہتا ہے یعنی کی سروکس کی طرف رہتا ہے جو اوپننگ ہے یوٹیرس کا انٹو دا برث کنال اب دھیان دیجئے یہ سروکس کی اوپننگ گوئنگ انٹو دا برث کنال یہ کیسا ٹویسٹڈ مارگ ہے بلکل سیدھا سیدھا راستہ نہیں ہے اب اس ٹویسٹڈ مارگ کی وجہ سے بچوں اچھی خاصی مسیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسانوں کے ہر ایک بچے کو ہمیں بھی کرنا پڑا آپ کو بھی کرنا پڑا ایک چیز دھیان رہے کہ یہ جو ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن آپٹیمم نہیں ہے کیا آپ میں سے کبھی آپ نے سوچا کہ ہیومن بیبیز جو بارن ہوتے ہیں ان کو کسی سہائتہ کے بینا تو برث لیتے دیکھا ہی نہیں جا سکتا جیسے کی امبلیکل کورڈ کو کٹ کرنا جبکہ گائے بحیث کے بچڑے ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ گائے بحیث کو کسی نرسنگ ہوم میں برتی کروانا پڑتا ہے کسی میڈ وائف کو آنا پڑتا آپ نے دیکھا کبھی یہ چیز سوچئے کبھی اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی کیسے اچھل کود مچاتے ہوئے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں میں نے دیکھا گائے کے بچڑوں کو مطلب مشکل سے ایک گھنٹہ نہیں لگتا ایک گھنٹے میں تیار اور یہاں انسان کا بچہ پتہ نہیں کتنے سال تو اس کی پروریش کرنی پڑتی ہے اور آپ سب بڑے ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی پیرنٹل کیر سے دور نہیں ہے پیرنٹل کیر تو ابھی بھی ہے پیرنٹس ابھی بھی اتنی ہی شدت سے آپ لوگوں کی خیر خواہ لیتے ہیں تو چلیے بچو اب human body design کو ہم کہہ سکتے ہیں it is not an intelligent design اس کا سب سے بہترین اداہرن جو ہے وہ کیا ہے وہ دکھاتا ہو so the biggest example of unintelligent design is the human body unintelligent design ٹھیک ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں ایسا researchers نے کہا ہے ایسا scientists نے کہا ہے جو human body کے اوپر research کرتے ہیں دیکھئے کیا ہے women have a narrow birth canal narrow birth یہ birth canal دیکھو کتنا narrow ہے جبکہ developing baby size میں کافی بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا which makes child birth both more dangerous and more painful than in other species دوسری پراجاتیوں کے comparison میں child birth is a more painful process آپ نے movies میں بھی دیکھا ہوگا بہت جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ جو child birth کا process ہے جس کو labor pain کہتے ہیں وہ pain ایک ساتھ کئی درجن ہڈیاں ٹوٹنے کا جو pain ہوتا ہے ویسا pain ہوتا ہے ہے یوٹیوب پر ٹھیک ہے نا تو یہ اتنا آپ دھیان رکھے گا اس بات کا لیکن پوری information آپ کو ہو جائے گی ہے نا تو یہ بڑا painful process ہے بھائی دیکھو painful process کیسے ہے یہ جو head portion ہے بچے یہ head سب سے پہلے نکلتا ہے اب cervix چھوٹا سا area ہے میں انکھ ہٹا دیتا ہوں آپ کو بالکل clarity کے ساتھ دکھائی دے گا cervix is such a small area وہ cervix dilatable ہے dilate ہو جاتا ہے بہت cases میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ سوتا ہو جاتی ہے برث اس میں زیادہ کوئی مشقت کی ضرورت نہیں آتی ہے لیکن بچوں یہ اتنا آسان نہیں ہے it's a tricky situation اور یہ tricky situation کی وجہ سے high mothers کی جو death rate ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں مطلب میں نے بھی ان چیزوں کے بارے میں سنا ہوا ہے ذرا گوھر سے سنیے بہت سارے اور کتنے مطلب mothers کی death ہو جاتی تھی برث کے ٹائم پر انگینت آج کی date میں thanks to modern advancement کی ایسی کوئی complication situation میں doctor جو gynecologist ہے mother کو یا child کو نہیں چھوڑتے کئی بار blame لگایا جاتا ہے medical community کے اوپر کہ جان بوجھ کر ceserian operation کیا ارے بھائی سب چیز polluted environment میں رہ رہا ہو مہنت کرنی نہیں ہے آج کی modern mothers اتنی مہنت نہیں کرتی جو آج سے 50 سال پہلے کی عورتیں کیا کرتی تھی آپ خود سوچیں مہنت ہوتی نہیں ہے polluted خانا خانا ہے polluted environment میں رہ رہ ہیں بھائی صاف تو ہے نہیں تو اب اس میں doctor کیا کرے اگر کوئی risky situation ہے تو doctor کہا جائے doctor doctor کو دوشی ٹھہرائے جائے گا سمجھ بھائی بات تو بچوں یہ بات غلط نہیں ہے doctor جان بوچ کے cesarean نہیں کرتے doctor کو کیا مل جائے گا تھوڑے سے پیسے کے لئے آپ doctor کو blame کر دیتے کہ doctor cesarean کرتے غلط بات ہے situation کو بینا سمجھے اس چیز کو لوگ challenge کر دیتے یہ فلا ہے human body کا فلا ہے تو آپ سب doctor بننے جارہے خوب پیسے بنائیے میری طرف سے کوئی دککت نہیں آئے گی میں کبھی بھی نہیں کہنے آوں گا کہ آپ نے غلط cesarean کر دیا میں کون ہوتا ہوں کہنے والا آپ میرے student ہیں میں چاہتا سیچویشن کتنی ٹرکی ہے چلی اب آگے بڑھتے اور سمجھ اب دیکھ so women have a narrow birth canal which makes child birth both more dangerous dangerous use کیا گیا ہے بچوں اس کے لئے and painful than in other species آپ کو پتہ کئی بار ماں بہوش ہو جاتی ہیں اتنا زیادہ درد ہوتا ہے تو پر داگ دیتا ہوں موکے کا فائدہ اٹھا کر سیچویشن کے حساب سے ایک میسیج دیتا ہوں چپکا کہ آپ کی مدر نے اتنا پین جھیل ہے 9 مہینے تھے آپ اگلے 6 مہینے نیٹ کی تیاری کا پین نہیں لے سکتے اگلے 6 مہینے کے لیے تیاری اپنی نہیں بڑھا سکتے بڑھا سکتے ہیں تو بڑھائیے اور تھوڑا سا کشٹ جھیل کی شمتہ بڑھائیے endurance لائیے مہنت کرنے کا ججبہ لائیے شمتہ لائیے ہماری مدر نے کسی آشا میں نہیں کیا تھا یہ پین کا کام ان کو تھوڑی پتا تھا بچہ آگے کر سکتے نا اور ساری انسانیت کے لیے ساری دنیا کے لیے ساری پرتھوی کے لیے کیونکہ بچوں ایک سے کچھ ہوتا نہیں سب مل کر ہی کام کر نا پڑھتا ہے سو it is an extremely painful process اب کچھ graphical representation بچوں دکھ کی بات ہے maternal death is very low in industrialized country نہیں یہ خوشی کی بات ہے یہ دکھ کی بات نہیں ہے یہ تو خوشی کی بات ہے industrialized countries میں دیکھ لو میں بھی کیسی اُلٹی بات بول گیا opposite بات بول گیا industrialized countries maternal death بہت low ہے یہ خوشی کی بات ہے ایک بات اور بتاؤ دیکھو آنکڑے کیا کہتے data speaks آنکڑے کہتے industrialized countries یعنی کی وکشد دیش جیسے کی یورپ کے دیش امریکہ کے دیش ہمارا بھی دیش آ چکا ہے کچھ کچھ وکاس شیل دیش میں ہی ہے بھی لیکن وکاس کی گتی تیج ہے تو industrialized countries میں maternal death بہت کم ہے بچوں آبادی بھی کم ہے ایسا کیسے ایسا کیسے سوچا کبھی آبادی بھی کم ہے maternal death zero کے برابر ہے مطلب کوئی complicated situation ہو جائے اس کی بات نہیں کرتے لیکن mothers کی death نہیں ہوتی child birth کے time پر developed countries میں advanced countries میں industrialized countries but according to WHO World Health Organization death rate in several African countries is up to hundred times higher than the European countries European countries کے comparison میں 100 گناہ زیادہ death rate ہے mothers کا maternal death rate is higher یعنی کہ 100 گناہ اگر یورپ میں کسی ایک mother کی death ہوتی ہے نا تو ایفریقہ میں 100 mothers کی death ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ یہ تو آنکڑا ہے بات یہ نہیں ہوتی ہے بات یہ ہے کہ پھر بھی آبادی زیادہ ہے کیوں ہے ایسا کیونکہ illiteracy ہے سب سے بڑی بات ہے یہاں پر literacy کی کمی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہیلتھ کیر کے بارے خیر وہ تو الگ چیز ہے ہم تو یہاں پر ہیلتھ کیر کے چرچہ نہیں کرنا ہم ریزن بھی سمجھتے ہیں the main challenge is that birth canal passes through the pelvis birth canal pelvis کے through جاتا ہے birth canal کو کہاں سے کر دیں گے broad تو نہیں کیا جا سکتا یہاں پر hip bones جو pelvis ہے یہ area تو pelvis کے بیچ میں سے وہ گزرتا ہے جب آپ human skeleton کو دیکھیں گے تو آپ کو analyze ہو جائے گا situational process آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہاں سے birth canal گزرتا ہے تو pelvis کے Volution has also equipped humans with big brain ساتھ ہمارا جو brain ہے ہماری body کے طلنا میں بڑا ہے وکس ہے باقی animals کے طلنا میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر swimming کی بات کریں تو human کو swimming کرنے میں سب سے زیادہ challenge آتی سیکھنا پڑتا ہے کیوں head ہمارا ڈوب جاتا ہم لیکن ہمیں آتا ہے challenge کیونکہ ہمارا head بڑا تو ایک تو جگہ کم برث کنال میں جگہ کم اور اس کے ساتھ ہماری خوپڑی بڑی اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اسی لئے tricky situation آگئی ہے ٹھیک ہے نا and it requires a big skull اب چونکہ big brain ہے تو big skull بھی چاہیے بڑی خوپڑی چاہیے تب ہی جا کے big brain آئے گا یہ دیکھو بھائی so the skull cannot pass through the pelvis if it is too big اب دھیان دیجئے اگر خوپڑی بہت بڑی ہو جائے تو pelvis سے گزرے گی ہی نہیں نکل ہی نہیں سکتی اس لئے پرکرتی برث بہت امیچ اور ہے بچہ اپنے آپ اٹھ کے نہیں چل پاتا اگلے چھے مہینے تک تو وہ بیچارہ بیٹھ ہی نہیں پاتا ڈھنگ سے چھے مہینے کے بعد بیٹھنا شروع کرتا 10 11 12 12 مہینے کے بعد سال بھر کے بعد بچے چلنا شروع کرتے سوا سال ڈیڑھ سال میں وہ بولنا شروع کرتے ہیں میں بھی parent ہوں میں نے بھی دیکھا ہوا ہے تو میں بھی parenting کری ہوئی ہے اور آپ میں سے زیادہ تر بچے جانتے ہوں گے کہ میری فیملی میں میں یہاں پر اپنی فیملی lineage نہیں discuss کرنے آیا اور میں بتاؤ گا بھی نہیں لیکن آپ میں سے کئی بچوں کو پتا ہوگا میرے بارے میں کافی پتا ہوگا بچوں کو کتنے بچے ہیں میرے بیسے تو آپ سب میرے بچے ہیں میں مانتا ہوں آپ سب کو اپنا بچہ لیکن پھر بھی کتنے بچے ہیں میرے آکاز پوچھ رہے ہیں سر روج آن لائن آتے ہمیں آن لائن ہی رہتا ہوں میں زمین پہ آتا ہی آن لائن ہی رہتا ہوں پتا ہے نا آن آن بچوں جس کو پتا ہے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے نا سو نا پیلویس پیلویس اس لیے اور ایوالیوشن has solved this problem by allowing human to give birth to children at چمپینزی اور گوریلا میں جیسے ہوتے ہیں بچے اس کے comparison میں ہمارے human babies کافی زیادہ immature ہوتے حالانکہ monkeys اور چمپینزی اور گوریلا میں بھی اس میں بھی بچے immature ہی ہوتے ہیں اور یہی reason ہے کہ ہمارے بچے بھی immature ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر evolution کا کچھ رول ہے بچے یہاں پر کچھ evolution کا رول ہے راجیش نے بلکل صحیح update کر دیا ہے بلکل صحیح بات ہے راجیش thank you so much چہتر پاتل جی ہاں بچوں میرے دو بیٹے ہیں چل یہ آپ اور نہیں بتاؤں گا detail میں آپ کو پتا ہے براجیش کریں ہندی میں بولو جرمن میں تھوڑی بول رہا ہوں فارسی میں تھوڑی بول رہا ہوں you know part of francais i'm not speaking in french تھک ہے نا تھوڑی بہت آتی ہے اتنی زیادہ نہیں آتی ہاں بنگولی تھوڑی آتی ہے ٹھیک ہے languages کو مطلب ٹھیک ہے آج آتی تھوڑی تھوڑی تو اب یہ بات یہ ہے کہ nature نے کچھ کچھ تو solve کیا ہے لیکن یہ کھانا پورتی والی بات ہے یعنی یہ جو پرابلم ہے یہ تو ہے intelligent design کیا ہو سکتی تھی بچوں دھیان دیجئے یہ شارپ کرو ہے یہ شارپ کرو نہ ہو کر ایک سیدھا cylindrical پیسج ہوتا جو باقی جیووں میں ہوتا ہے تو اس سے سمسی solve ہو گئی ہوتی cylindrical پیسج اگر ہوتا لیکن اب cylindrical پیسج ہوتا تو باقی چیزوں میں دکت آتی body کی design بھی بدل جاتی ہو سکتا ہے نا تو کل ملا کر چیزیں evolutionary process میں just fit کر دی جاتی ہے fit کر دی جاتی synthesize the all important vitamin c بچو immunity کے لیے vitamin c کی بہت آوش شکتہ ہے unlike other mammals باقی mammals vitamin c خود produce کر لیتے ان کی bodies میں vitamin c کا production ہوتا ہے therefore we must either obtain vitamin c through our food or suffer from scurvy تو یا تو ہم اپنے کھانے کے ساتھ vitamin c کی پورتی کریں یا vitamin c deficiency یعنی کی skrvy بیماری سے جھیلیں ویسے کہنے میں تو برا لگتا ہے کہ ہم vitamin c نہیں بنا پاتے کہنے میں برا لگتا آپ خود سوچئے باقی جیو بنا لیتے گائے بھینس سب vitamin c بنا لیتے لیکن بچے نیبو کو سلاد میں نیچوڑ کر کھانے کا جو مزہ ہے وہ انسان ہی لے سکتا کسی گائے بھینس کو دیکھا ہے کہ نیبو لے کر نیچوڑ رہی ہو آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی گائے کو آج چارے میں مزہ نہیں آرہ دو گائے اپس میں چارہ چر رہی ہیں ایک کہتی بہن آج کل چارے میں وہ مزہ نہیں رہا کہتے کیوں کیا ہو گیا بولے یہ مالک ہمارے نیبو نہیں نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے نا اب زیادہ ایکٹنگ کروں گا تو آپ کو برا لگے گا تو اس لئے میں زیادہ ایکٹنگ نہیں کروں گا ٹھیک ہے اتنی ٹھیک ہے نا میں ٹیچر ہوں میرے اس سے زیادہ مت ایکسپیکٹ کریے اس سے آج کل چارہ کھانے میں مزہ نہیں آتا کہتی کیوں کیا ہو گیا بولے ان کا مالک کا چھوٹا بیٹا تھا وہ نیبو چاڑتا رہتا تھا اور ہماری چارہ گاہ اس میں فیک دیا کرتا تھا تو ہم بھی چر لیتے تھے نیبو کا خٹا میٹھا ٹیسٹ پا جاتے میٹھا نہیں میٹھا نہیں ملے گا خٹا ملے گا مالک ایسا خڑوس سا ہے ایک نیبو نہیں ڈالتا نیبو چھوڑو املی ہی ڈال دے کچھ خٹا تو دے اب وہ بھینس پریشان ہے نا اور دوسری ادھر ایک بھینس کو بچڑا ہونا تھا وہ اور پریشان کہتے مجھے نہیں بنا پاتے یہ ہماری باڈی کا ایک ڈیفیکٹ ہے مطلب کیا چاہتے ہو سب کچھ بن جائے اچھا کوئی سائنٹس یہ بھی تو کہ دے پتہ لگا سارے پتہ پتہ پلین سے کوئی اوپر سے جائی نہیں سکتا ہیلی کوپٹر سے جائی نہیں سکتا نیچے دیکھیں تو نظارہ دیکھنے لائک تو رہے نہیں سب فوٹو سنتیس کرنا ہے اپنی چھت پہ آپ بتاؤ اگر اتنی تعدات میں فوٹو سنتیس ہونے لگے تو کیا ہوگا مطلب ہوای آترا کا مزا ہی نکل جائے سوچو ہوای آترا تو تیج اڑ جاتا ہے کوئی ہوا کے گبارے میں چل رہا اوپر سے جانا منا ہو جائے پھر تو سرکاریں بین کر دیں گی جب تک دھوپ رہے گی تب تک کوئی بھی گبارے میں بیٹ کر کسی کی چھت کے اوپر سے نہیں نکلے گا خابردار ساؤدھان کیونکہ لوگ فوٹو سنتیس کر رہے مطلب کسی کی پرائیویسی میں کیسے کھلل دے سکتے ہو سائنٹیس تو یہ بھی کہہ دیں گے کوئی بڑی بات نہیں خیر یہ والی جو ڈیفیکٹ ہے نا یہ مجھے اتنی بری نہیں لیکن بچوں یہ جو برث ڈیفیکٹ والی بات تھی یہ مجھے واقعی بہت بری لگی کیونکہ ہماری جو ہماری جو مدر ہیں ان کو جھیل نا پڑتا ہے لیکن ابھی بتاؤں اس سے بھی کیسے نجات پائی جا سکتی وہ ایفریکن کنٹریز اور یوروپین کنٹریز والا تو بتا دیا نا آپ وہ سمجھنا ضروری تھا اب آگے بڑھتے یہ والا تو مجھے ٹھیک لگا بھائی دیکھو کتنے طرح کے فروٹ ہے مزہ ہی نہیں لے پاؤ گے یہ دیکھو نیبو ہے چکوترا ہے کیوی فروٹ بھی ہے کھٹا کھٹا لگتا بڑا اچھا لگتا اورنجز ہیں موس می ہے سب میں کھٹا میٹھا فلیور ہوتا ہے ڈرائگن فروٹ ہے املی ہے اور اچھے لگتے کھانے میں ایسی بات نہیں ہے نا تو خیر چلو یہ تو کوئی بات نہیں ہمیں پتا ہے جانور کو نہیں بتا اگر اس کے ساتھ ایسی نائنصافی ہوتی وہ بیچارہ سکروی سے ہی مرتا دوسرا ڈیفیٹ جو سائنٹیسٹ نے بتایا بچوں آپ دیکھو سب سے ایک بڑا ڈیفیٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ڈیفیٹ ہے میں دیکھو آپ کو بتاتا ہوں روکھو میں ریال illustration دکھاتا ہوں ریال illustration بھائی اس میں دکھت کیا ہے یہ رہا پانی کی bottle ابھی کہیں پیچھے گیا تھا meeting میں ٹھیک نا جتنے بچے youtube پر دیکھ رہے ہیں session فٹا فٹ session کو like کرو یہ real illustration دکھانے جا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے نا real illustration ابھی میں کہیں meeting میں گیا تھا تو یہ bottle ملی پانی پی 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 تو جو بات میں بتا رہا تھا دھیان دو آپ کہیں بیٹھے ہیں دینر کر رہے ہیں تو دینر ہمیشہ کیسے کیا جاتا آپ کسی restaurant میں جاتے ہیں candle light dinner پہ جائیں گے کبھی تو کیا کرتے ہیں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں نا بھئی اپنے دوست کے ساتھ سامنے سامنے بیٹھیں ایک دوسرے کو دیکھ کر پانی پی تو بیٹھ رہے گا ہوتا کیا ہم گھروں میں ساتھ میں بیٹھ گئے ادھر بھی بات کر رہے ہیں ایسے بھی بات کر رہے ہیں اور بات چیت کرتے کرتے پانی پی لیا اب میں آپ ایک چیلنج دیتا کر کے دیکھنا لیکن کسی کے سپر مطلب میں اپنے body کے comparison میں گردن کو 90 degree جھکا کے پانی پینے کوشش کروں نہیں پی پائیں گے میں بتاتا ہوں کیوں نہیں پی پائیں گے دیکھئے بچے ہوتا کیا ہے ہمارا جو glottis ہے glottis اور اس کے پاس ہے epiglottis دو pore ہے ہمارے اس میں glottis کیا ہے opening ونڈ پائپ کہا پر ہے ونڈ پائپ پیچھے کی طرف ہے front ونڈ پائپ ہے front ونڈ پائپ ہے front میں اس کے پیچھے ہے food pipe ایسے کر کے ہے connection اور یہ ہے tongue یہ آپ کی جیب ہو گئی جو بھی کھانا کھائیں گے وہ پہلے ونڈ پائپ کے اوپر سے گزرے بتایا میں بھائی ونڈ پائپ ہے front میں یہ دیکھو اور جب کھانا کھائیں گے تو ونڈ پائپ میں جائے گا تو ونڈ پائپ میں نہ جائے اس کے لیے ایک flap جس کو کہتے ہیں epiglottis نام سنا ہوگا گلottis کی covering epiglottis تو جو کھانا کھائیں گے تو ایسے کر کے دونوں پائپ ہیں یہ دیکھو 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 یہ wind پائپ اس کا چھہد اور یہ پیچھے food پائپ اس و فیگس کا چھہد اور یہ آگے جیب ہے یہ آپ کی جیب ہے ٹنگ ہے یہ جیسے کھانے کے نیوالے کو آپ نگلیں گے تو یہ ہے آپ کی wind pipe اور یہ پیچھے ہے food pipe میں آگے سے پیچھے جانا کھانا تو یہ پر ایک flap ہے جب بھی کھانا آپ نگلنے کی کوشش کریں گے یہ flap پہلے بند ہوگا اس کے اوپر سے کھانا یا پانی سرک کر کے food pipe میں جائے گا اتنی سی بات ہے اب یہ سرک نے کا process تو ہو نہیں پہا کیوں نہیں ہو پہا کیونکہ یہ flap تو اپنے حساب سے بند ہوگا آپ نے گردن ایسے کر لیا اسے تیڑھا کر کے flap بند ہو رہا جرا سی دراز رہ گئی اس دراز میں کھانا تو کئی بار نہیں جائے گا لیکن پانی چلا گیا دیکھا مجھے بھی خاسی آگئی تھی گلہ خراب ہو گیا مجھے بھی خاسی آگئی تھی کیوں آگئی یہی reason تھا سمجھ گئے نا بھائی بولنے کے لیے پانی تو پیلوں experiment ہی پانی والا کر کے دیکھیں کہ سمجھ میں آجائے آجائے چلو اپنی بات چھوڑ دیتے اپنی بات چھوڑتے ویل کو پکڑتے ویل میں کیا ہے ویل کے لیے الگ ہے اور کھانے کے لیے الگ ہے ان میں کبھی choking hazard ہوتا ہی نہیں choking hazard سمجھتے بچوں بڑی ایک دینی ستھیتی ایک بار میں نے پڑھی کہیں پر ایک بلکل young age کا بندہ death ہو گئی 27 یا 28 سال کے young بندے کی death ہو گئی بلکل ٹھیک تھاک اچھی خاصی body build کوئی بیماری نہیں کوئی دکھت نہیں کچھ بھی نہیں اچانت death ہو گئی نیلا سا پڑھ گیا body سب کو لگا کوئی آپ کو بھی پتا ہے جب death ہو گئی تو autopsy تو کرنی پڑھ گئی na post modem autopsy میں کرنے کے لئے body کا dissection ہوا body cut جیسے esophagus کٹا گیا اور wind pipe front سے جب cut کیا گیا تو بچوں کھانے کا نیوالہ آٹکا ہوا thا wind pipe such a sad plight doctor جس نے dissection کیا وہ جلات سے کم نہیں ہوتے بچے جو dead bodies کے اوپر post modem کرتے ہیں وہ doctor رو پڑا سمجھ رہے ہیں تو یہ design flaw ہے کی نہیں اتنی کم age کا بندہ 27 28 سال کا 9 یوک جو اگر زندہ رہتا تو دنیا میں پتا نہیں کیا کرتا تہلکہ مچا دیتا اس کی death ہو گئی کسی کو Corona سے نہیں ہو Corona سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں بچے آپ لوگوں کو ہر چیز میں Corona ہی نظر آتا رہے Corona سے نکلو باہر کب تک فسے رہو گے اس کے چکر میں باہر آ جائیے Corona سے اب Unlock start ہو گیا اچھا Unlock Neat چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے آپ سب وہاں پر بھی میں پہنچ چکا ہوں Unlock Neat پہلے تھا Just Neat اب نام change کر کے Unlock Neat کر دیا ہے میں ہوں انوگ گتہ سر اور نکھل سر ہوں سارے بچے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ وہاں پر تو آپ لوگ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے بتا دیتا ہوں بعد میں مت کہیے گا کسی دوبیدہ میں مت رہی گا چلو جی ویل پر آتے ویل سیب بلو ہول آن ٹاپ آف ڈا ہیڈ آپ نے دیکھا ہوگا نا ویل کے ہیڈ پر ایک بلو ہول ہوتا جسے وہ فہوارہ چھوڑتی پانی کا ایسے دیکھا نا فاؤنٹین وہ فائنڈنگ نیمو میں بھی دکھا تھا بچارے ویل کے موں کے اندر چلے جاتے اور فاؤنٹین سے باہر آجاتے دیکھا تھا نا تو ویل ایک فاؤنٹین چھوڑتی ہے which has the same function as the nostril in other mammals تو اس کو سانس لینے کے لیے سر کو بھی اٹھانے کی ضرور دیں خالی surface پر آئی یہاں سے پانی چھوڑا اور سانس لے لی تو بیگیانک سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ ایسے ویل کی طرح ہوتے تو پانی کے اندر جاتے تو پھوارے چھوٹتے سر کے اوپر سے دیکھو کیسی کیسی بات کرتے مطلب کیا چاہتے ہیں لیکن بات تو صحیح ہے بھائی دیکھو design flaw تو ہے کیونکہ ہم نے اب ہی آپ کو بتایا کہ وہ ایک نویوک کی مرتیو ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ اس کے گلے میں بولس فس گیا کھانا فس گیا کسی ویل کو فاسی لگا دی گئی لگاؤ جرا اس کو ہاتھی کو فاسی کے فندے پہ جھلا دیا گیا سنا کبھی اوٹ کو فاسی لگا دی گئی ہو کبھی سنا ہے نہیں سنا نا انسان سنا ہے انسان کو خطرہ ہو جاتا کیونکہ یہ خطرناک vulnerable چیز دی گئی ہے تو ویل بہت اچھی ہے ویل کے اندر یہ بہت بڑی ہے دیکھو ویل یہ دیکھو دیان سا یہ کود رہی ہے بھی پانی میں ٹھیک ہے نا ویل do not have to raise the head above water to get air into the lungs ان کو lungs میں air لانے کے لیے water سے باہر نہیں نکل پانی کے اندر رہتے رہتے ہی آ جاتا ہے کابل تاریف design رکھ جاؤ تالی بجال ہوں پہلے کابل تاریف design ویل کی ویل جیسے ہی کاش ہم بھی بن جاتے پانی میں گوتے لگاتے ہوتے ہے نا such a wonderful design in the ویل ابھی تو آگے اور بھی حیران کر دینے والے تتھ ہیں یہ بہت انوخہ مجھے ملا ہے session ٹھیک ہے نا ٹریکیہ اور esophagus یعنی wind pipe اور food pipe دونوں کسی بھی risk میں نہیں آرام سے کھانا کھاؤ so whales do not run the risk of getting food or water in their wind pipe اور lungs تو candle light dinner کرنے کی ضرورت کی candle light dinner میں آپ کو بھی پتا ہے بیجتی ہو جائے گے اگر خاسی وانسی زیادہ آئے تو بیجتی والی بات ہے یہ نہ ہو اسی لیے ویدھان بنایا گیا سات سات بیٹھ کے مت کھاؤ آمنے سامنے بیٹھ تو بھئی iso phagus بھی آرام سے کھلا ہوا ہے ٹریکیہ بھی کھلا ہوا ہے اور glottis epiglottis بھی کام کرے گا تو آپ آرام سے نیوالہ حلق کے نیچے اتار پائیں گے اچھا آمنے سامنے بیٹھ ہیں تو چاہے جتنی serious discussion ہو تو اس میں گربل بھی نہیں ہوگی بھائی سوچ سمجھ کے بنایا ہوگا انگریزوں نے یہ چیز بنائی ہمارے دیش میں تو ایسا نہیں تھا ہمارے دیش میں بھائی بات نہیں کرنی ہے نیچے زمین پہ بیٹھ کھانا کھانا ہے بات نہیں کرنی ہمارے دیش میں تو یہ تھا culture لیکن انگریزوں نے بنا دیا candle light dinner دکھائی بھی نہ دیکھیں مطلب کسی کی سانس پھول رہی کوئی blue ہو جائے نیلا ہو جائے تو دیکھ بھی نہیں رہا candle light میں تو اس لئے پراؤ دھان انہوں نے سوچ سمجھ بنا آمن سامنے بیٹھ کے candle light dinner کریے یہ آس پاس بیٹھ کے candle light dinner نہیں چل سکتا سمجھ گئے بات ہاں جی بلکل یہ سب سے بڑی ہاں intelligent designer ویل کی چلو جی آگے بڑے we sweat to maintain our temperature کس کو کس کو آتا زیادہ پسینہ ہاتھ کھڑا کریے کس کو کس کو آتا زیادہ پسینہ ہاتھ کھڑا کریے بھیجیے تھم سب بھیجیے جس کو زیادہ پسینہ آتا ہے کچھ آتا ہے کوئی نہیں بتائے گا کس کو زیادہ پسینہ آج چلو ایک اور سی پوچھتا ہوں کس کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے جو ٹی وی میں آڈ دیکھ کے وہ ایسے ایسے لگاتے ہیں کس کے پسینے میں زیادہ بدبو ہوتی ہے کوئی بتائے بچوں ہم 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 سویٹ خوب کرتے ہیں خوب پانی بہاتے ہیں پسینے سے خوب پانی بہاتے ہیں most animals don't have as many sweat glands as we do زیادہ تر animals میں اتنے sweat glands نہیں جتنے ہمارے پاس ہے صرف ہم سے ملتے جلتے جو ہیں بچوں وہ ہیں apes یعنی کی chimpanzee orangutan اور گھوڑے گھوڑے بھی sweating کرتے ہیں تو اتنے ہیں لیکن کہاں پر ہیں صرف armpits میں armpits میں ہیں اتنے sweat gland ایک تو chimpanzee میں اور دوسرے گھوڑے میں ہمارے body میں سب سے زیادہ ہیں ہم ہلکا بھی کچھ بھی کرتے پسینے پسینے ہو گئے صبح jogging کرنے گئے پسینے پسینے ہو گئے اور کئی بار jogging زیادہ کر کے آئے دکھانے پانی ڈال لیتے ہیں بھائیہ دیکھو ہم تو بہت بڑے فیزیکل فٹنس کا دھیان رکھنے پانی ڈال لیا میں نے پانی ڈال رکھا ہس لگے تمہیں کیسے پتا میں بھی بائیلوجی پڑھاتا ہوں اتنا تو پتا ہی ہے کہ اتنا بھی نہیں آتا پسینے کی آپ نہ گئے پسینے سے نہ گئے تو اتنے سویٹ گلینڈ نہیں ہوتے سب سے زیادہ ہمارے سویٹ گلینڈ ہے پسینے کی بدبو دور ہٹو بھائی دور ہٹو ہوتا نا مو کی بدبو پسینے کی بدبو یہ بڑا پریشان کرتے ہیں ہے بات کی نہیں بھائی دیکھو آپ بھی بھی پسینے پسینے ہو جاتے دیکھا نا آپ نروس میں بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب کوئی شیر آ جائے ٹائگر آ جائے یا اگر ایسے کسی سیچویشن میں جانا پڑے تو بھی نروس ہو جاتے کئی بار آپ نے دیکھا کسی نروس کتے کو پسینے میں نہاتے ہوئے کتہ ڈر گیا یا بلی ڈر گئی ہے یا کسی بکرے کو حلال کیا جانا ہے اور بکرا ڈر گیا تو پسینے سے ڈوب جاتا ہے کیا نہیں ڈوب مرگیوں میں دیکھا کیا اتنا پسینے آتا کیا مرگی کو پتا اب اگلی نمبر میرا ہی ہے کیونکہ میری تین سہلیا تو کٹ چکی ہیں چوتھی میں ہوں تو مرگی کو پتا ہے کتنا پسینے پسینے ہو جاتے بچوں ایولیوشن کے آدھار کی بات مانے تو سنس کرتا ہے کیوں کیونکہ ایپس ایولیوشن کزل یہ ہیں ہمارے پورواج کہہ سکتے ہیں یا پورواج نہ بھی کہیں تو کزن ہیں مطلب دور کے رشتدار ہیں تو ہم ان سے ایول ہو کر آئے ہیں یہ ہی ریزن ہے کہ ہم اتنا زیادہ سویٹ کرتے لیکن ڈیزائن کی بات آپ خود بتائیے اگر تھوڑا کم پسینہ آتا تو بیٹر نہیں ہوتا آپ خود بتائیے تھوڑی کم بدبو آتی پسینے کی تو بیٹر نہیں ہوتا پھر شڑینت رہے یہ انسانوں کے خلاف آگے بڑھتے ہیں ابھی بھی جب پانچ سپتا کا بچہ ہوتا ہے ماں کے یوٹرس کے اندر ڈیولپ کر رہا ہے پانچ سپتا کا بچہ ہوتا ہے تو کچھ ہڈیاں گرو کرنی شروع کرتی ہیں جن کی سنکھیا دس سے بارہ ہوتی ہے کچھ سپتا تک یہ بچے کے تیل ایریا میں یہاں پر پیچھے وہ کچھ ٹائم تک ایسے ہی رہتے ہیں لیکن اس کے بعد آٹھ ویک کے بعد بچو اب کہنے کا مطلب ہے کیوں ضرورت تھی بھائی کیونکہ ہمارے ancestors کے پاس تھا یہ ہے بات these bone fuse leaving behind the coccyx or tail bone sometimes people are born with a vertebral abnormality leaving behind a small tail کبھی کبھی لوگوں میں چھوٹی سی tail بھی دیکھنے کو ملتی ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ atavism کہلاتا ہے مطلب ہے تو تب ہی بننے کی chances otherwise تو chances نہیں now these tails are usually removed through surgery اب اگر کوئی tail ہو گئی کسی کی پوچھ آگئی کسی کی پوچھ ہو اور نکلوائی ہو بتاؤ بھائی کسی کی پوچھ آئی ہو اور نکلوائی پڑی ہو بتا دو کوئی اس میں دککت کی بات ہے آپ سب ڈاکٹر بننے جا تیجے سوی بھی لکھ رہی ہے یس سر کا مطلب کیا مطلب یہ operation ہوا اتنا common ہے مجھے نہیں پتا تھا اتنا common ہے یہ کون ہے unknown girl بھی لکھ رہی ہے سمیت بھی لکھ رہ ہے بچو اتنے exception مت بناو مزاک ہوگا بڑی rare ہے یہ tail bone پوچھ والا بچہ ابھی board لگا دو اپنے شہر کے باہر پوچھ والا بچہ دیکھئے بندر کی پوچھ والا بچہ ایک لاکھ لوگ آ جائیں گے آپ کے گھر پہ خالی پوچھ والے بچے کو دیکھ لیے میں مان لیتا ہوں یہ مزاک تھا چالو these tails سار removed through surgery as this developmental no longer serve us any significant purpose اس پوچھ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پوچھ کا کیا کریں گے ہم پیڑ سے لٹک نا نہیں ہے کسی کے ساتھ compare کرنا نہیں ٹھیک ہے نا ایک بات بچوں ایک فروری سے 1 1 فیبروری سے unlock neat channel جو کی پہلے just neat تھا اس channel پر crash course start کر رہے ہیں میں anu gupta سر اور nikhil سر تو آپ لوگوں کو جوائن کرنا چینل کو subscribe کر چینل کو subscribe کریں unlock neat channel کو subscribe کریں 2022 2023 کے لیے detail course لے کر آرہے first of feb سے کل ہی channel کا مطلب ری naming ہوئی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا 26 january کو ہم نے chanel کو initiate کر دیا ہے تو آپ سب اس channel کو بھی subscribe unacademy neat کے ساتھ unlock neat کو subscribe کر یہ ٹھیک ہے سارے بچے کر لیں تو یہ tailbone ہمارے کسی کام کا نہیں اب آجاتے wisdom teeth جو بولتے wisdom teeth wisdom teeth چار wisdom teeth آتے ہیں last molar wisdom teeth اوپر ادھر نیچے ادھر چار wisdom teeth ہوتے total اب wisdom teeth wisdom teeth in human are also an example of poor construction they are of poor quality and there is often not enough room for them in the job بچوں زیادہ تار chances رہتے ہیں کہ جو wisdom teeth آتے ہیں تو ہمارے جو میں جگہ نہیں رہتی اور زیادہ تار لوگوں میں اس کو نکل وانا پڑتا دات کا درد شروع ہو جاتا میں نے تو خیر نہیں نکل وا سب کو نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو نکل وانا پڑتا کیا ضرورت ہے بھائی اس wisdom tooth کی ہمیں ضرورت نہیں ہے wisdom tooth کی لیکن ہماری design میں گتھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا and why do we have an appendix it has no function in our digestive system and it can easily become infected infection ہونے کے chances بہت رہتے ہیں appendicitis یہ دیکھو infected ہو چکا ہے infected ہو کے inflamed ہو جاتا ہے اگر یہ پھٹ جائے تو بچوں پورے سی لوم میں body cavity سی لوم میں جو interstitial space ہے اس میں فیل جائے ساری toxicity اور پھر انسان کو بچانا مشکل ہو جاتا سمجھ مہرہ تو یہ بڑا میں کسی qualified engineer نے ہماری body کو define کیا ہوتا تو یہ flaws ہٹا دی ہوتے ایسا ہمارے ویگیانکوں کا ماننا ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو اصلی بات ٹھیک ہے نا یہ جو بات کہیں بلکل صحیح ہے ان کی ضرورت نہیں ہے ہماری body میں ان چیزوں کی واقعی میں ضرورت چانسز تھوڑے کم ہوتے پتہ کیوں کم ہیں ہمارے دیش میں کیونکہ ہم روج ایک antiseptic chemical کو کھاتے ہیں کون سا ہے curcuma longa antiseptic chemical کو ہم روج کھاتے ہیں curcuma longa کے نام سے حلدی کو جانا جاتا ہے اور ہماری ڈائیٹ میں حلدی شامل ہے تو جس کی وجہ سے ہم indians کو مطلب پھر بھی chances کم لیکن ہوتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوتا نیبو کے بیج گٹک گئے نیبو کھانے لئے vitamin c کی کمی vitamin c بھی نہیں بنتا اور بیج جا کے فس گیا یہاں پر infection ہو سکتا کوئی plastic item کسی بچے نے نگل لیا آپ نے کوئی سکھ کھا لیا کھانا نہیں ہے ایسی باتوں کو دھیان رکھنا ایک بچے نے plastic چھوٹا بٹن نگل گیا اب ڈاکٹر پریشان اب میں آپ کو بتاؤ میرے friend کے بیٹے ساتھ ہوا تھا تو friend کے بیٹے نے بٹن نگل لی اب وہ بڑے دن چوبیس گھنٹے تک ان کی کیا دشا رہی آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے بچے کو کھو کھو کھلا کھلا اور جیسے ہی کچھ آیا لاؤ دیکھیں اس میں ایکسپیریمنٹ میں نے کہا اتنا ایکسپیریمنٹ تو ہمارے بائیو والے نہیں کرتے جتنا آپ ڈھون رہے اس بٹن کو اور زیادہ ہم نہیں ڈھون سکتے اس سے زیادہ بٹن کو ڈھون نے کا میرے پاس حساب نہیں ہے ڈاکٹر بولتے ہو سکتا ہے کہ وہ گل گیا ہو لیکن مجھے پتا ہے کہ گل نہیں وہ نکلا ہے کسی چیز کے ساتھ نکل گیا ہوگا وہ بچہ سمجھ نہیں پائے میں بتاتا رہا ہوں بچے انہوں نے ایسا experiment کیا میں نے بائیو والے لیب میں جب تیسٹنگ کرتے ہیں تو اتنی صفائی سے تیسٹنگ نہیں کرتے جتنی صفائی سے آپ بٹن ڈھونڈ رہے بچہ ہے نکل جائے گا کیوں پریشان ہو کلہ کلے سے نکل جائے گا مطلب سوچنے واری بچوں آپ مانیں گے نہیں جو پڑھتے نا آپ کو پتا نا جو میڈیکل کئی بار کیا بولتے ڈائیگنوسٹک لیب میں سب جانچ ہوتی ہے نا ہر طرح کی باڈی فلویڈ کی جانچ ہوتی ہے تو ڈائیگنوسٹک لیب والے بھی اتنی تسلی سے جانچ نہیں ہے کسی پیتھوجن کو ڈھوڑنا ہے کوئی سسٹ ہے کوئی مائکروب ہے ہم آج بھی چڑھاتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا اس کو بھی شرم آتی ہے میں بٹن کھالی تھی اور پتا جی کو بھی شرم آتی میں جاتا ہوں بات چھیڑ دیتا ہوں بٹن تو نہیں کھالی میں کھلے لے کے جاتا ہوں اور دکھانے کے لئے میں پیچھے گیا بھی تھا تو دو درجن کھلا دے میں بیٹے کو کھلا دی میں بھابی جی ہسنے لگی کہتے آپ بھی کیا بھائی آپ بھی ایسے کام کرتے میں کہ میں کیا کروں کھلا ڈاکٹر نے کھلانے کو کہا بچے ہیں گھر میں کہیں کوئی بٹن کھا گیا تو کیا کرو گیا بٹن کھانے والے بچوں کے لئے سمسیا ہے تو کھلے کھلا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سارے فلوڈ کنڈیشن ہماری بوڈی میں دیکھنے کو ملتے ہیں now evolution works without a plan actually میں کسی انجینئر نے نہیں بنائی ہماری body ہماری body evolution کا نتیجہ ہے evolutionary process کی وجہ سے body بنی ہے evolution is the reason behind it ٹھیک ہے نا تو evolution سے بنی بچوں آپ کو بتائیں یہ جو ہماری آنکھیں ہیں جو دیکھنے کا طریقہ ہے یہ ایک بار نہیں develop ہوا کئی بار develop ہوا کیسے دیکھو octopus میں الگ طرح کی eyesight insect میں omatidia ہوتا آنکھوں میں الگ طرح کی eyesight human میں الگ طرح کی eyesight ایک ہی بار ہوا ہوتا تو ہر جگہ جیسی آنکھیں فٹ کرتی یہ ہمارے scientist کا ماننا ہمارے scientist مانتے evolution نے بڑا گربر کیا evolution کئی بار ایک چیز کو کرتا اچھا ایک چیز بتاؤ بچے ایک انسان پڑھتا ہے لکھتا بڑھا ہوتا مر جاتا جتنا پڑھا سب گیا پھر پڑھنا پڑھتا کی نہیں اگلے جنم میں اگر جنم ہوتا ہو میں نہیں مانتا بیسے آپ کو ایک example دے رہا ہوں ایسی باتیں ہم کرتے ہیں بھائی پڑھائی کری لکھائی کری scientist ہوئے گڑھے ہوگئے مر گئے ساری پڑھائی بیکار ہوئی کی نہیں بیکار آپ خود بتاؤ تو بار بار وہی چیز کرتے رہنا پڑتا ہے evolution میں یہی ہے evolution خود بھی بار بار کرتا ہے تو یہاں سے ایک سکھشہ داگ دیتا ہوں آپ کے لئے کسی کام کو گھبرائی نہیں بار بار کرتے رہی ستت پریتن کرنے سے ہی سب کار رہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بھائی وہ ایک کہاوت آپ کسی ایک رسی سے بھی بار بار رگڑ کرو گے نا تو پتھر پر بھی نشان آ جائے گا یہ ہے بچوں کرت کرت ابھی آس کے جڑمتی ہوت سجان یہ ہمارے ہندی ٹیچر نے پڑھایا تھا تو مجھے یاد ہے ٹھیک نا so now this is why insect have a completely different آئی than ours insect کی آئی بلکل الگ ہے ہماری آنکھوں سے الگ ٹائپ کی ہوتی ہے آئی سارے بچوں کو ایک اور ٹاسک دے رہا ہوں بچے جسٹ نیٹ چینل جو اب انلاک نیٹ ہے اس کو بھی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ فرسٹ فیبروری سے میں لارہا ہوں آپ کے لئے بہت سارے courses اس چینل پر آج کے آج سبسکرائب کریں سارے بچے یہاں پر بھی چلے گا ہی اب یہ سیشن بھی لانا ضروری تھا کیونکہ کافی ٹائم سے آپ لوگ پڑھتے 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 بور ہو گئے تھے ہماری آنکھ کی جو آئی 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 پلکیں جس کو کہتے ہیں پلکیں دھول اور ڈسٹ سے ہماری رکشا کرتے ہمیں پتا ہے آور آئی 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 پہلا تو یہ کی کائی جی ایسے ہیں جن کے پاس دو سیٹ آئی 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 نہیں ہے کیا اوٹ اکیلہ یہ کیا اوٹ کے ساتھ بھی لوگ ہیں تو سوچئے جب اوٹ اپنی پل کے جھپکاتا ہوگا دھول کی آنڈھی میں جب اوٹ کی پل کے جھپکتی ہیں تو دوسرے اوٹ جنڈر کوئی بھی ہو دوسرے اوٹ کہتے ہیں واہ واہ کیا آنکھیں انہوں نے جھپکائی پل کے جھپکائی ٹھیک ہے نا تو اوٹ کی بات کر رہے ہیں تو دیکھئے بچوں زیادہ تر ایک اوپیک ہے اوپیک یعنی کی یہ جو یہ ہے یہ اوپیک ہے نا یہ اوپیک میں نے اس کو بند کر لیا تو سونے کے کام آئے گا رات کو سونے کے لیے اس والی آئی لیڈ کو بند کرنا پڑتا ہے اوپیک والی اور ایک ہے ٹرانسپیرنٹ جو ہماری آنکھوں میں بہت ہلکی ہے یہ دیکھو یہ پلیکا سیمی لوناریس جس کو ویسٹیجیل آرگن کہتے ہیں بچوں بڑی دکت ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے آنکھوں میں ڈرائی آئی سینڈروم ہو جاتا نہ ہونے کی وجہ سے مطلب یہ ریڈیوز ہو گیا نکٹی ٹیٹنگ میمبرین دیکھو کتنا بڑی ہے ایک پردہ ہوتا ٹرانسپیرنٹ باقی جیوہ میں ہوتا so like ours that keep out the light and another the clear نکٹی ٹیٹنگ میمبرین باقی جیوہ میں clear ہوتا ہے مچھلیوں میں کروکو ڈائل میں دیکھا ایسے کر کے that keeps out dust and water but is clear so animals can see through بچوں سوچئے اگر نکٹی ٹیٹنگ میمبرین ہوتا تو پانی میں جب جاتے ہیں swimming pool میں تو وہ swimming goggle لگانے کی ضرورت تھی کیا نکٹی ٹیٹنگ میمبرین بند کری گود گئے پانی میں کوئی سمجھے نہیں اور دوسرا dry eye syndrome جو ہو جاتا ہے نا کئی بار آنکھوں میں وہ punctact کے through nasolacrimal duct کے through پانی نہیں آتا ہے یعنی کہ آنسو نہیں آتے تو بھی دکت ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو easily ہم avoid کر سکتے تھے اگر صرف ہمارے پاس نکٹی ٹیٹنگ میمبرین ہوتی ٹھیک ہے نا dry eye and lots of other eye problem would have not exist if our eyes were better designed apes do not have them however hence we don't have either if we were designed to be perfect we have these اگر ہم perfection کے طرح سے design کیے جاتے تو ہمارے پاس ہوتا کیونکہ ہم تو پانی میں نہانے جاتے بچوں ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے nearest cousin apes apes کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم evolved ہوئے ہیں ہم designed نہیں ہوئے ہیں ہم کیا ہوئے ہیں evolved ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ چیز آپ کو clear ہو گئی کہ evolution ہی تو ہے however none of the poor design discussed puts us at a serious risk of death لیکن جتنی design کے بارے میں ہم نے بات کری وہ سارے design flaws ہمیں immediate یہاں نہیں پہنچا دیتے پہنچاتے کیا؟ نہیں پہنچاتے immediate ہم یہاں نہیں پہنچتے ہیں یہ جتنی بھی design flaws ہیں کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟ اس کا کیا reason ہے؟ and many elements of it can't be changed because of our evolutionary heritage حالانکہ ہم change نہیں کر سکتے تو mistake اور flaws تو رہیں گی ہی رہیں گی تھیان رہے ان mistakes کے باوجود بھی انسان چرموت کڑش پر ہے evolution کے سب سے اونچے position پر انسان ہی آتا ہے اور کوئی جیو نہیں ہے we are good at what we do not because we were designed for it so we are good at what we do not have because we were designed for it but because we evolved a certain way however our technology help us overcome the many flaws in our body to extend our reach on earth حالانکہ ہماری technology ہمیں بہت سہارا دیتی ہے بچے جس کی وجہ سے دھرتی پر ہماری position کچھ اور ہی ہے ٹھیک ہے نا؟ of course we weren't designed ہم designed نہیں ہوئے ہیں we evolved دھیان رہے we evolved and evolution is not a directed process seeking perfection evolution perfection نہیں ڈھونڈتا evolution یہ کرتا ہے کہ جس سے جیوہوں کا survival ہو سمجھ مہاری بات it is what it is and all our flaws we human are the best at being human دھیان رہے بچوں تو جو بھی ہو ہمارے پاس جو بھی کمیاں ہو ان ساری کمیوں کے باوجود انسان تو آخر انسان ہی ہے بچوں so we are human after all and being human is not a very small thing یہ بہت بڑی چیز ہے اپنے آپ کو سمجھئے as a human ہماری باڈیز میں جو بھی flaws ہیں evolutionary process کی وجہ سے ہیں وہ flaws چاہے جو بھی ہوں لیکن ہم نے adapt کرنا سیکھ لیا child birth میں problem ہوتی ہے تو technological advancement کی ضرورت ہے تو بچوں medical assisted child birth is not a liberty it's a requirement medical assisted child birth liberty نہیں ہے requirement ہے human کے لیے تو آپ سب ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں میں آپ سے کبھی نہیں پوچھوں گا کتنے سیزیریان کیے کیونکہ بچوں بات سیدھی ہے painful process ہے dangerous process ہے آپ کسی کی جان بچا رہے ہیں تھوڑا سا کٹ لگ بھی گیا تو کیا ہو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو زد کرتے ہیں نہیں نہیں ہم تو normal delivery کرائیں گے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بچے کی سانس اٹک رہی ہے umbilical cord گلے میں فسا ہوا بولے ڈاکٹر تم بے اکوب بنا رہے ہو چند پیسوں کے لیے ہم تو normal delivery کروائیں گے اور ہوا کیا نتیجہ یہ نہیں کرنا چاہیے تو ڈاکٹر کی ابھی بھی value اتنی ہی ہے جتنی آج سے سو سال پہلے ہوتی تھی کیونکہ مجھے پتا ہے میرے سارے بچے responsible doctors بنیں گے ٹھیک ہے نا so thank you each one of you for being a part of this wonderful session trying to identify ہم نے identify کرا کہ کمیوں کے باوجود ہم انسان ہیں اور انسانوں میں جو انسانیت کا ججبہ ہے وہ باقی جیووں سے سب سے زیادہ ہے سب سے اونچا ہے اور اس ججبے کو قائم رکھنے کے لیے ایک پڑھے لکھے صدرد سکشت سماج کی آوشکتہ ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میرے سارے بچے آپ سب ایک سکشت ڈاکٹر بنیں گے نیٹ 2021 کے اوپر میں نے ایک سیشن لیا ہے انلوک نیٹ چینل پر ابھی شام چھے بجے وہ بھی دیکھ لیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا کیونکہ ایک فروری سے اس چینل پر لے کر کیا رہا ہوں بہت سارے کورسز آپ سب ہی کے لیے ٹھیک ہے بچوں تو بات یہاں تک سمجھ میں تو آہی گئی آپ کو سپیشل کلاسز کا سکیڈول دھیان رہے رات ساڑے آٹھ بجے میری سپیشل کلاسز ہو نہی والی ہے ابھی ابھی آٹھ بج کے سات منٹ ہو گئے ہیں ساڑے آٹھ بجے ہے سیشن آج کریں گے فلورل ڈائیگرام کے اوپر چرچہ آپ سب آ جائیے گا انکیڈمی لرننگ ہے مہین سر کی کلاسز سیپ میام انوپ سر دیپک سر انوگپتہ سر کا بھی ٹائم ٹیبل یہاں دیا ہوا ہے یوٹیوب ٹیبلیگرام چینل پر آنے کے لیے سب سے پہلے ٹیبلیگرام اپ کو ڈاؤن لوڈ کریں then ٹائپ livedaily.me forward slash براوزر میں جا کر کے جیسے ٹائپ کرتے آپ اس چینل کے ساتھ جڑ جاتے ہیں سارے اپ ڈیٹس آنے لگ جاتے ہیں livedaily.me forward slash نیٹ یہ وہ یہاں پر سارے کے سارے لیکچرز جتنے ہوئے ہیں اب تک وہ سارے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے پوری complete play list بات کرتے ہیں unacademy subscription کی جو کی country کا best learning platform ہے ملتی ہیں یہاں پر structured live classes آپ سبھی کو structured live classes you can interact with us live pole leaderboard test series analysis اور live doubt clearing session جیسے بہترین feature ملتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے year long batch courses ان courses کے ساتھ جنہیں اپنی تیاری کو اور کرنا کیسے unacademy learning app کو کریے install play store پر جا کر کے اس کے بعد select کریے plus plus کے بعد need uj اور پھر click get subscription پر and then you will be directed towards this window یہاں اپنی ضرورت کے حساب سے subscription choose کر لیجیے ٹھیک ہے 24 month کا subscription سب سے ادھик cost effective ہے کیونکہ یہاں صرف 21 روپے پر month کے حساب سے آپ costing آتی ہے جب کی جو بچے need 2021 دے رہے ہیں بچوں 5-6 مہینے بڑے آرام سے ہیں need 2021 کے لیے اتنا نشچند رہیے آپ آنے والا ہے اس week میں آجانے کی سمبھاونا ہے need کی date 25,200 کا خرچہ آتا بچے اس میں use کریے code pradeep live میری guidance میں آپ کو منزل کا سفر تیہ کرنے کا ملے گا موقع اور ہماری پوری کی پوری ٹیم آپ کی help کے لیے ہے تیار آئیک سبسکرپشن پر 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 سی ادھیک فیچر بہت زیادہ بچوں یہاں پر آپ کو ایک dedicated personal coach ملے گا expert guideline test analysis neat ug workshop اور study planner جیسے بہترین feature دیکھنے کو ملتے یہ feature ہے extra جو iconic subscription کو truly iconic بناتے ہیں اب تک subscription model میں سب سے best ہے iconic subscription on academy neat channel کو subscribe کرنا ضروری ہے گھنٹی کو بھی دوا دیجئے hash neat live daily پر اپنے social media platform پر بھی share کر دیجئے میرے sessions کے بارے میں crack neat ug with best educator on unacademy neat hello chemistry neat top physics neat ویج neat telego اور just neat اور میں آپ کو ملوں گا دو channels unacademy neat اور just neat جو اب ہے unlock neat just neat دھونیں گے unlock neat ملے گا confused نہیں ہونا just neat دھونیں گے unlock neat ملے گا کیونکہ کل ہی نام کرن کر دیا ہے renaming کر دیا ہے بھائی uchit نام دے دیا ہے میں نے ٹھیک ہے نا تو اس چینل کو بھی subscribe کر لیں unacademy neat اور سارے چینل کو subscribe کریے so together let's crack it all are our sister channels so let's crack it and for joining with an academy subscription use code pradeep life آپ کو ملے گا 10% کا discount میری guidance میں آپ کی منزل کے سفر کو تے کرنے کا ملے گا موقہ اور ساتھ ہی ساتھ legacy of Nilgiris session پتا ہے na legacy of Nilgiris mission 2030 کا بنیں گے حصہ mission 2030 تک ہی میں ہوں یہ بھی میں بتا دے رہا ہوں یہ teaching چل رہی ہے میری 2030 کے بعد میرا کچھ ارد dream ہے so mission 2030 میں ایک لاک ڈاکٹر لے کے Nilgiris میں پہنچ رہا ہے آپ سب کو اس کا بننا ہے حصہ legacy of Nilgiri نام ایک session میں YouTube پر Unacademy Need channel پر لیا اس کو جا کے دیکھ لیجئے اور comment میں اپنی موجودگی درج کرا دیجئے 9 سال بعد پھر بات کریں اس topic پر پورا session دیکھیں سمجھ میں آ جائے گا that's all for now بچوں see you all again in the special class at 830 sharp just few